فرمایا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج کل قربانی لاپروائی کی وجہ سے قائدے کے مطابق نہیں کی جاتی حالانکہ ان قواعد کا لحاظ اور احتمام بہت ضروری ہے بعض مالداروں کو دیکھا گیا کہ وہ خود قربانی ہی کی طرف توجہ نہیں کرتے حالانکہ صاحب حسیت پر قربانی واجب ہے نصاب ہو گیا نا قربانی کا اور اس کے ترق پر وعید وارد ہے سال گزر جائے صاحب نصاب ہے تو زکاة ہے اس میں سال گزرنے کی بات ہی نہیں ہے پہلی دلچ کو ہوا صاحب نصاب قربانی جس دن قربانی ہو رہی ہے اس دن صاحب نصاب ہوا قربانی یا سال گزرنے کی بات نہیں جناب حالانکہ صاحب حسیت مالدار پر قربانی واجب ہے اور قربانی نہ کرنے پر اس کے ترق پر وعید وارد ہے چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کی وسط رکھتا ہو اور قربانی نہ کریں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے یہ عیدگاہ وہ جگہ ہے جس میں حاضر ہونے کی ترغیب و طاقیت بیان فرمائی ہے جن پر قربانی واجب نہیں وہ بھی عیدگاہ میں آئیں گے غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے باوجود حسد کے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آئے یوں نہیں فرمایا کہ عیدگاہ میں نہ آئے بلکہ یوں فرمایا کہ اس کی قریب تک بھی نہ آئے قربانی نہ کرنے والے سے کس قدر نفرت معلوم ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے پاس بھی نہ پھٹ گئے سائبو اگر غیرت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو یہ بڑی سخت بات ہے مگر افسوس کے اس قدر قربانی کے تاقید کے باوجود بعض مسلمان پھر بھی قربانی نہیں کرتے واجب ہو چکی نا پھر بھی قربانی نہیں کرتے ایسے بھی ہیں کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہے یعنی کہ بزنس بھی نہیں ہے جاب بھی نہیں ہے سوڈنٹ ٹوشن پڑھا رہے ہیں ان کا پتہ ہے کہ میرے پیسے جمع ہیں کہیں سے ملنے ہیں قرضہ لے کر قربانی کر دی کہ جو قرضہ لینے پر منع ہے سخت وہ وہ قرضہ ہے جس کے ادائی نہ ہو سکے اور یہ وہ قرضہ ہے جس کے لئے فضول کام کے لئے خرچہ کیا جائے قرضے لے کر پچاس ڈریس دیے جائیں بیٹی کو شادی میں پچاس زار کا پلنگ لے سکتا ہے بیٹھ لے سکتا ہے دو لاکھ تین لاکھ کا لے رہا ہے قرضے لے رہا ہے احساس نہیں ہے زیور نہیں دے سکتا تو نہیں دے سکتا لیکن نہیں قرضے لے کر بھی زیور دے گا پانچ پانچ بیس بیس دولے بھی کب قرضہ ختم ہوگا ایک دو جماع پونچی گئی مکروز ہو گیا تو مکروز ہونا اچھی بات تو نہیں لیکن قربانی کا معاملہ ایسا ہے بار 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 حرص کرتا ہوں جو مجبور ہے اس کو پورا ثواب ملے گا ازر تھانوی رہنٹلہ نے فرمایا اس کا دل تڑپ رہا ہے کہ میں بھی قربانی کروں نہیں کر سکتا تو اس کو ثواب اللہ وہی دیں گے کیونکہ صاحب نصہ بھی نہیں ہوا جیسے نماز جماعت سے نپن نبر کتنی وعیدیں ہیں لیکن ایک بیمار آدمی وہ پریشان ہے وہ ہل نہیں سکتا پریشان ہو رہا ہے بھائی یہ وعید ان کے لیے ہے جو جانبوچ کے اس طرح کرتے ہیں کہ سفر میں بھی جماعت کی نماز اسٹینگر جگہ ہے ہل سٹیشن ہے ساوت افیلیقہ میں بہت اوپر ہے اسٹینگر سے بہت اوپر ہے تو وہاں پر دوسرا دن تھا یا پہلا دن تھا عشاء کی نماز پڑھ کر جماعت وہاں بھی کیونکہ مسجد دور تھی تو حضرت والا کیونکہ فالش تھا تو حضرت والا تو نہیں جا سکے تھے حضرت والا نے پہلے نماز پڑھ دی ہمیں تو نہیں پتا ہم لوگ تو جماعت ہتھی کرا رہے تھے پھر ہم سنتیں پڑھ رہے تھے پیشے آکر شیخ العرب علیہ جم آکے بیٹھ گئے نماز پڑھ چکے تھے بیتر پڑھ لی جماع کر کے فرمایا کہ بھائی جتنے لوگ اس وقت ہیں وہاں تو ہر ایک کے پاس گاڑی ہے جتنے لوگ اس وقت ہیں ان کا انظام مسجد میں ہو سکتا جو حضرت کے ساتھ ہم لوگ تھے غلام دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہوئے تھے چھ سات ملکوں سے تو کہا جی حضرت سب کے پاس گاڑی ہیں فرمایا تو پھر مسجد میں نماز پڑھے آپ یہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے بھی آپ کو آپ شرع عذر نہیں ہیں آئندہ کی تحان جماعت نہ کر رہا ہے فجر کی نماز بھی ہو آپ لوگ آئیں ان کو لے جائیں اور آپ آئے یہ تو مسافر ہیں آپ لوگوں نے کیوں نے نماز پڑھی یہ مسافر کا پچاس تو مسافر نہیں ہے پچیس تیسے ان کو ساتھ لے جاؤ ہر گاڑی میں جگہ ہے یہ میں اس شیخ کا غلام ہوں جناب جہاں تھکاوٹ مجبوری ایک مثال ہے ٹرین پر ہے ٹرین رکی تھوڑی دیر کے لیے تو وہاں پر ہم مختصر نماز قصر پڑھیں گے اور باقی بھی مسافر ہیں جماعت بھی ہو جائے بھائی کوئی منع نہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب ٹرین تھوڑی دیر کے رکی بھی ہے اور وضو بھی ہے اتر نہیں رہے چلو ٹرین کے اندر قلعے کا رخ جلتی ٹرین کا الگ حکم ہے پھر بتاؤں گا مسائل نہیں بتاؤں گا حضرت والا ہی کچھ خادم سکھر گئے حضرت والا کے ساتھ واپسی پر وہ لوگ ٹرین کے ذریعے آئے ٹرین رکی تو حضرت کے خادم نے کہا کہ بھئی مغرب کا وقت ہو رہا ہے اور وضو سب کا ہے کہاں وضو نہیں تھا انہیں بھی کر لیا کہاں جماعت کراتے ہیں کہاں ٹھیک ہے لیکن بعد یہ کہ ٹرین کے لیے چند منٹ باقی ہیں مہربانی کر کے مختصر نماز پڑھنے کا حکم ہے حتیٰ کہ ثنہ بھی نہیں پڑھنی اور کاری صاحب سے سورہ فاتحہ اور دو سورتیں چار سورتیں یاد کرا لیں مختصر تاکہ غلطی نہ ہو اور پھر رکو کے اندر ایک بار تصویر سجدے میں ایک بار اور اتحیات کے بعد چھوٹا دروشریف پڑھ کر ربی زدن علمہ کہے کے سلام پھیر دیں اسے خادم نے کہا کہ بھئی جو پتا ہے مختصر پڑھانی ہے اس کے بعد نماز شروع اللہ اکبر ثنہ پڑھ رہے ہیں عوض باللہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں دلی میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس ٹرین نے ٹونٹوں کیا جو بھی آواز نکالتے ہیں یہ ابھی تو فروضی فاتحہ ہی ختم نہیں ہوئی نا بھائی تو آپ اس میں جو پیشے کڑے تھے کونیوں مار رہے ہیں ٹرین تھوڑا کھسکنے لگی یہ جو مقتدی تھے اٹھ کر بھاگے اپنی چادر لے کر وہ لگے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستعین قریب آگر کسی نے کہا چاچا ٹرین سلکنا شروع ہو گئی ہے نماز چھوڑ کے سیدھا بھاگے جا کے بھاگ دی بھاگ دی ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں قطر ائرپورٹ پر پاکستان واپس آ رہے ہیں ہندو کھڑا تھا اب مغرب کا وقت ہو گیا تو ان سے کہا کہ جی یہ پاسپورٹ اور بورڈنگ پاس آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اب مغرب پڑھ کر آ جاتے ہیں کہ نہیں یہاں سے بس میں بیٹھیں گے بس جائے گی جاس تک پانچ منٹ دے رہا ہوں پہلے تو منع کرتا رہا زد میں پانچ منٹ وہ بھی چلے گئے باقی ٹائم پانچ منٹ تھا حالانکہ وہ بس تو کھڑی دیتی ہے نا اور پسنجر کے لیے بھی لگے زد تھی اس کو کہ پانچ منٹ میں آگئے ورنہ سوری سوری کا جملہ بھی عجیب ہے میں نے ساتھیں جو تک آئیں ہم دو تین تھے جا کر دیکھا تو اور لوگ پتہ نہیں اشاہ بھی پڑھ رہے ہیں مغرب اشاہ بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ میں قصر نماز ہے نا اشاہ بھی پڑھ رہے ہیں مسافر ہیں تو چھوٹی سی مسجد بیچ میں آ کر میں کھڑا ہو گیا اللہ کو اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کن عبد و یا کنستعین مختصر پڑھ کے وہاں پہنچے ساڑھے چار منٹ اب اگر وہاں بھی میں ایسی طرح کرتا تو اگر اجاز میں تو رکنا نہیں تو مسائل جیسے عرص کیا مفتی صاحبان